بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے زندگی میں دکھ جی شدت کا بھی ہو اللہ نے آپ کو آپ کے حصے کا سکھ بھی ضرور دینا ہے آپ کا حساب کتاب شاید غلط ہو جائے لیکن اس کے پاس سارا حساب کتاب بلکل اپنی اصل حالت میں موجود ہے اگر وہ دکھ سے گزار رہا ہے تو سکھ بھی اس کے در سے ہی ملے گا زرد پتے جہاں سے اترے ہیں سب پتے وہیں سے نکلیں گے مسکرانا اور خاموش رہنا دنیا کے دو طاقتور ترین ہتھیار ہیں آپ کی طرف وہ ہی آئے گا جس کی روح میں آپ کی روح کا ایک حصہ موجود ہوگا ناکام آدمی کی نصیحت بڑی اہم ہوتی ہے لیکن کوئی سنتا نہیں کامیاب آدمی کی فضولیات بھی لوگ اور سے سنتے ہیں دنیا نتائج دیکھتی ہے اسباب نہیں برکت آسمان سے انسان کی نیت پر اترتی ہے اور عمال کا تو سارا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے نیت اچھی رکھو اور آخرت سمر جائے گی بند کیے گئے دروازے کھلنے کی طلب پر مایوس مت ہونا اس لیے کہ اللہ پاک ایک دروازے کے بند ہونے کے بعد کئی دروازے کھول دیتا ہے میں نے حقیقی محبت بھری نگاہیں کبرگاہوں اور ہسپتالوں کی دہلیز پر دیکھی ہیں ہم ایسے لوگ ہیں کہ اپنے پیاروں کو آخر وقت میں سمجھتے اور یاد کرتے ہیں کچھ چیزیں مقدر اور حقیقت دونوں میں نہیں ہوتی ہیں لیکن اللہ پر یقین اور توقع رکھنے سے سب کچھ ہو جاتا ہے جس کا گمان بھی نہیں کیا ہوتا اللہ پاک فرماتا ہے کہ تم صبر کی انتہا کر دو میں موجزوں کی انتہا کر دوں گا جس کو سنانا چاہوں تو وہ سنتا نہیں زمانہ خامخا کان لگائے بیٹھا ہے جب انسان اپنی وقت کھو دے تو اس کے لیے بہترین پناہ خاموشی ہے وضاعت کبھی سچا ثابت نہیں کر سکتی ندامت کبھی نیم البدل نہیں ہو سکتی الفاظ کبھی بھی انسان کو اس کا کھویا ہوا مقام واپس نہیں دلا سکتے ہاں خاموشی مزید تظلیل سے بچا ضرور لیتی ہے دماغ تھنڈا ہو تو فیصلے غلط نہیں ہوتے زبان میٹھی اور نرم لے جا ہو تو اپنے دور نہیں ہوتے شروع شروع میں لوگ ہماری اتنی فکر کرتے ہیں کہ ہمیں لگنے لگتا ہے کہ ہاں کوئی ہے جسے ہماری تکلیف سے تکلیف ہوتی ہے مگر بہت جلد وہ لوگ یوں بدل جاتے ہیں کہ ان کے موں سے ٹھیک ہو سننا بھی امید کے برخلاف ہوتا ہے جب بھی کوئی بڑا کام کرو جب بھی کبھی کامیابی ملے اسی وقت فوراں خدا کا شکر ادا کرو کامیاب لوگ یہی کرتے ہیں پھر چاہے کامیابی پڑی ہو یا چھوٹی یہ صرف کہانیوں اور ناولز میں ایسے ہوتا ہے کہ لوگ شرمندہ ہوتے ہیں انہیں اپنی غلطیوں کا احساس ہوتا ہے اور وہ معافی مانگتے ہیں اور توبہ کرتے ہیں اور ہمیشہ کے لیے لکیر کی طرح سیدھے ہو جاتے ہیں اصل زندگی میں نہ کسی کو پچتاوہ ہوتا ہے نہ معافی مانگتا ہے بلکہ ایک سامب سے بڑے درجے کا ازدہہ بن جاتا ہے مشکل وقت میں دوست کی خاموشی دھوکے کے برابر ہوتی ہے جو ایسا کرے اس پر کبھی یقین نہ کریں آنسو اگر نکل جائے تو خود صاف کریے گا لوگ اگر صاف کرنے آئے تو سودا کریں گے لوگ نفسیاتی نہیں ہوتے انہیں توڑا ہی اتنا جاتا ہے کہ وہ جذبات پھو دیتے ہیں مان نہیں رکھتے مو نہیں بھیر دے دلچسپی نہیں لیتے ممکن ہے کہ اچھی صورت دیکھ کر حوص پیدا ہو جائے مگر اچھی صورت دیکھ کر ہمیشہ محبت ہی جنم لیتی ہے ہارتا وہ ہے جو لڑنا چھوڑ دیتا ہے جو لڑتا رہتا ہے اس کی ہار نہیں ہوتی تم اس شخص کا درد کا بھی نہیں جان سکتے جس شخص نے خدا کے سامنے ہاتھ پھیلا کر اپنے دل و دماغ سے کسی کو بھول جانے کی دعا کی ہو آپ خراب موڈ میں بھی کسی سے بتتمیزی کا حق نہیں رکھتے کیونکہ موڈ ٹھیک ہو جاتا ہے مگر الفاظ کے زخم جلدی ٹھیک نہیں ہوتے معافی سے کچھ نہیں ہوتا کچھ باتیں دل پر لگ جاتی ہیں جو بھولائی نہیں جاتی برا وقت بھی کمال کا ہوتا ہے جی جی کہنے والے تو تو کہنے لگ جاتے ہیں جب تعلقات اچھے رہے ہوں تو ان کے خراب ہونے پر خاموشی اختیار کر لینی چاہیے ذاتی حملے کرنا کمزرفی کی علامت ہے رابطے صدا ایک جیسے نہیں رہتے اور یہ میں نے ہوتے ہوئے دیکھا ہے لوگ اگر سمجھیں تو محبت رب سے ملاتی ہے نہ سمجھیں تو مٹی میں ملا دیتی ہے کبھی کبھی خاموش رہنا بہتر ہوتا ہے بجائے اس کے کہ آپ لوگوں کو بتائیں کہ آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں کیونکہ یہ چیز زیادہ تکلیف کا باعث بنتی ہے کہ لوگ آپ کو سنتے تو ہیں مگر سمجھ نہیں پاتے اگر چاروں طرف اندھیرہ دکھائی دیتا ہو تو اپنی ذات پر غور کیجی ممکن ہے قدرت نے آپ سے ہی اجالے کا کام لینا ہو جب آپ کسی ایسے انسان سے ملو جو لوگوں سے ملی مایوسی بیان کر رہا ہو تو وہ آپ کو ایک پیغام دینے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ آپ بھی ان جیسے نہ نکلیں دوسروں کو گرانے کے چکر میں لوگ آخر کار خود ہی گر جاتے ہیں لیکن سبق پھر بھی حاصل نہیں کرتے کبھی کبھی شکایت سے بہتر ہے خاموش رہو کیونکہ جب فرق نہیں پڑتا تو شکایت کیسی چیزیں کبھی واپس نہیں آسکتی وقت جو گزر گیا لفظ جو موں سے نکل گیا موقع جو ہاتھ سے چلا گیا بھروسہ جو ایک دفعہ ٹوٹ گیا انسان ساری زندگی دولت کے دھیر اکٹھے کرنے میں لگا رہتا ہے لیکن آخر کار اس کے حصے میں مٹی کا ہی دھیر آتا ہے جن لوگوں پر ذمہ داریوں کے بوجھ ہوتے ہیں انہیں ٹوٹنے بکھرنے اور مر جانے کا کوئی حق نہیں ہوتا زندگی میں دو لوگوں پر تبصرہ مت کرنا جن کو چن لو اور جن کو چھوڑ دو ہر سچی محبت ایک غیر متوقت دیلی کی کہانی ہے اگر ہم محبت کرنے سے پہلے اور بعد میں وہی شخص ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے محبت کی ہی نہیں